بہجن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں امبیٹ گائٹ پیپولز ووائس اور پیل آئیکن دبائیں ایک ویسیس درم کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس بیماری کو بھی ہندو اور مسلمان میں باٹا جا رہا تھا ملکہ گجب کے لوگ ہیں پورا میڈیا جو مین سٹریم میڈیا ہے پورا کا پورا لگ گیا ہے میک اپ ویک اپ کر کے سارے لوگ بیٹھ گئے ہیں نیوز روم میں مسلمان سمودائے پہ پورا تھوپڑے پہ لگ گئے کہ یہ جو نجام الدین مرکس میں جو یہ میٹنگ ہوئی تھی اس کو لے کر کے پورا کا پورا میڈیا کوشنے میں لگا ہوا ہے پورے دیش کا جو کرونا وائرس کا جو پرہار ہے وہ ایک ویشیس سمودائے پہ تھوپڑنے کا پورا کا پورا پرائیوجیت موڈی میڈیا کے دوارہ کیا جا رہا تھا شرم آتی ہے ایسے میڈیا پر اور یہ جو دلی کا مکہ منتری بڑا بیٹھا ہے لالا جی اس کو دلی کے مسلمانوں نے ایک طرفہ بحمد دیا تھا اس نے بھی میں بھی دیکھ رہا تھا ٹیو پہ اس نے بیٹھ دی کہ یہ جو مسلمانوں نے کیا ہے مرکس پہ جو یہ میٹنگ کی ہے یہ بہت ہی شرمناک ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مسلمانوں نے کرونا کو بڑاوا دینے کا کام کیا ہے اور جو سماجک سنگٹن کر رہے تھے ان کے اوپر ایف آئی آر کرنے کے اوڈر تک دے دیئے ایک ایجری والنے ساتھ کمال کا آدمی ہے یار یہ پورا کا پورا سب کے سب لگ رہے ہیں چلو میں مانتا ہوں ٹھیک ہے مسلمانوں نے میٹنگ کری بھئی گلت کری ٹھیک ہے گلت کری مقدمہ درج کرو ٹھیک ہے کرنا چاہیے کیا یوگی عدیتنات میں مقدمہ درج کروگے کیا موڈی بھائی مقدمہ درج کروگے پورے دیش سے معافی مانگی تھی موڈی نے پورے دیش میں تھالیا بجوائی تھی اور ان تھالیوں کی یاد میں رام مندیر میں جو ہے رہاں پوزہ کی جاری تھی ہزاروں کی شنکھیاں میں لوگ وہاں پر یوگی جی بیٹھے دلے کر کے انوستان کرنے میں تب تو کسی میڈیا نے نہیں کہا کہ ہندو دھرم کے لوگوں نے کروڑا کو فیلایا ہے ارے اس کو دھرم اور جاتی سے اوپر اٹھ کے دیکھنے کا سمیہ ہے آپ لوگ سدھر جاؤ نہیں تو لوگ جو ہے آنے والے سمیہ میں آپ کو سدھارنے کا کام کریں گے آنے والے سمیہ میں لوگ سدھارنے کا کام کریں گے سارے کے سارے لوگ لگ گئے پتہ نہیں گجب کا میڈیا ہے بھائی گجب کا میڈیا اور دلی کے مکھے منتری یہ تو حد کر دی مقدمہ درج کرنے کے عادیش دے دی کمال کی بات ہے ارے تم لوگ جو اس کروڑا بیماری کو روکنے میں فیل ہوئے ہو اس کروڑا بیماری کے سنکرمن کو روکنے میں فیل ہوئے ہو کس کی جمہداری بنتی تھی کندر سرکار کی جمہداری بنتی تھی راجے سرکاروں کی جمہداری بنتی تھی اور یہ جو لوگ نیوز روم میں بیٹ کر کے جو ہندو مسلمان بنانے میں لگے ہوئے یہ حرام کھوڑے ایک بھی یہ نہیں دکھا رہا کہ کتنے لوگ بخوری سے مر گئے ہیں کتنے لوگ کروڑوں کی سنکھیاں میں لوگ دیش کے سڑک پہ ہیں کس کی وجہ سے کس کی سرکار آج ہندو اگر نام پہ سرکار بڑھائی ہندو تو اگر نام پہ سرکار بڑھائی لیکن آپ جو سڑک پہ گھوم رہے ہیں پردان منتری جی ان کے لباس سے نہیں پتا چلتا کہ وہ دیشت گرد ہے ان کے لباس سے نہیں پتا چلتا کہ وہ بھارتی ہیں ان کے لباس سے نہیں پتا چلتا کہ وہ ہندوستانی ہیں کیسے لوگ ستہ میں آگے سمجھ میں نہیں آرہا اور اس دیش کے مورک لوگ جو بار بار ایسے لوگوں کی سرکار بڑھائی بار بار ایسے لوگوں ستہ ملاتے ہیں جن لوگوں کو انبھاؤنے یہ ستہ چلانے کا جن لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ راج کیا ہوتا راجہ کے دائت تو کیا ہوتے ساتھیوں ایک بار بھی نہیں بولا کجریوال ایدہ ماملے میں ایک بار بھی نہیں بولا اور مسلمان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں میں جن مسلمانوں نے اپنے رہبر کے روپ میں اس کو دیکھا تھا لالا جی کو کیا کہا تھا اس نے کہ ہر مہینے سندر کانڈ کروائیں گے انمان جی کا بھائی میرے مان جاؤ آج نہیں تو کل مان جاؤ گے یہ جو منوادی ہیں جو بھرمان وادی ہیں یہ ایک ہی پریوار کی پارٹیاں ہیں کاؤنگریس ہو بھاجپا ہو آم آدمی ہو یہ ایک ہی پریوار کے لوگ ہیں ساپ کاشی رام ان کو ایک کو ساپنات ایک کو ناگنات کہتے تھے اور ان کے سمبھوگ سے مشرن سے جو پیدا ہوا وہ اربیند کے جریوال آمادی پارٹی ہیں تو میرے بہجر سماج کے لوگوں آپ کب سمجھوگے میرے مسلمان بھائیوں آپ کب سمجھوگے آج یہ سمجھنے کی جرورت ہے ہمارے بہجر سماج کے لوگ لگے ہوئے ہیں موڈی میڈیا سلمان خان کو دکھانے میں لگی ہوئی ہے کہ وہ مزدوروں کو گریبوں کو پیسے دے گا چھوٹے چھوٹے جو لوگ پیسے دے رہے ہیں اس کو بھی دکھا رہی ہے لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ پردان منطری رات کو اس میں سی ایس ٹی یونین ہے ریلوے کے اس نے ستر کروڑ روپے فنڈ دی ہے کوئی میڈیا نہیں دکھا رہا ساتھیوں ایک اور بات میں آپ کو پورے دیش سے فون آ رہے ہیں ہمارے پاس ہمارے کارکر تھا پورے دیش میں کام کر رہے ہیں پورے دیش میں لوگوں کو مدد پہنچانا ہے کام کر رہے ہیں اور پورے دیش سے فون آ رہے ہیں آج ہریانہ سے ساب ماننے ورکان شرام برگیڈ چلاتے ہیں ہم اس کے سن رکھ شک ہیں اور ان کا فون آیا انہوں نے بتایا مجھے کہ سندی بھائی جو ہمارے یہاں سے ایم ایل ہے نلو کھیڑی سے یا اسرانہ ہلکے سے جہاں سے بھی یہ بی جے پی کے ایم ایلے ہیں یہ ان کو کہہ رہے کہ آپ لوگ کوئی مدد نہیں پہنچا ہوگے کسی تک کوئی مدد نہیں پہنچا ہوگے آپ لوگ اپنے گھر بیٹھو جو بھاسپا کے لوگ ہیں جو بی جے پی کے لوگ ہیں وہ مدد کریں گے